قیامت کے دن خوش نصیب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کو لگنے والی سب سے بری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہو تعالیٰ کو سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ کہنے لگے کہ تُو اپنی فکر کر استغفراللہ پیارے نبی نے فرمایا جو کوئی حدیث سن کے آگے پہنچائے تو اس شخص سے اللہ خوش رہتے ہیں مومن کون ہے مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان چار باتوں پر ایمان نہ لائے تب تک مومن نہیں ہو سکتا ایک اس بات کی گواہی دے کے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں دو اس کی بھی گواہی دے کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے تین مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے چار تقدیر پر ایمان لائے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے یا برا بھلا کہے اللہ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دیں آمین تین خوبصورت حدیثیں 1. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا 2. کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا سواب ملتا ہے اور 3. جو شخص حدیث سن کے آگے پہنچائے اللہ اس کو اتنا ہی سواب دیتے ہیں جتنا سنانے والے کو ملتا ہے دل کھول کر شیئر کیجئے پیارے نبی کی تین ضروری حدیثیں 1. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ ماف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو گروھ سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلم بھائی کو کافر کہہ کر پکارے تو دونوں میں سے ایک پر کفر آ جائے گا اگر وہ شخص جس کو اس نے پکارا وہ کافر ہے تو خیر ورنہ پکارنے والے پر لوٹ آئے گا 3. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی راستہ چلتا ہوا مسافر اور نبی نے فرمایا جو حدیث لوگوں تک پہنچائے اللہ اس سے خوش رہتے ہیں شیئر کیجئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمیناہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی مگر وہ بھی کچھ ہی سال میں انتقال کر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو تجارت سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ریویلیشن چالیس سال کی عمر میں گارے ہیرہ میں آئی جب زبرائل علیہ السلام نے آپ کو پڑھنے کا حکم دیا